میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ حدیث لوگوں کی روحوں تک اتار دوں حضور فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی وہ بھی کوئی اپنا ہے جو اپنوں سے دلیلیں مانگے وضاحتے مانگے یہ کیسے تھا تو وہ کیسے تھا تو یہ چیز کدھر سے آئی تو وہ کدھر گئی آپ اپنوں سے دلیلیں مانگ رہے ہیں آپ اپنوں سے دلیلیں کٹیروں میں کھڑا کیے حضور یہ نہیں فرماتے کہ دلیل تھی کوئی نہیں فرمایا جس نے مانگی میں نے دی دلیل اور لوگ دلیل دیکھ کے مسلمان ہوئے حضور فرماتے ہیں لوگو سنو یہ میرا ابو بکر ہے میں نے اسے کہا ہے کلمہ پڑھ لیں اس نے دلیل ہی کوئی نہیں مانگی فوراں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان یہ عزاز ہے یہاں تو تھک گئے لوگ اپنوں کو دلیلیں دیتے وہ جی ویشے کیسے تھا تو ایک بندہ یہ کہہ رہا تھا تو دوسرا کہنے دے جو دنیا کہتی ہے تو اپنی بات کر تو بتا توں کیا کہتا ہے اپنی رائے بیان کر تیرا نظریہ کیا ہے تیرا ذوق کیا ہے تو چھوڑ لوگ کیا کہتے ہیں اپنی بات کر اگر ابو بکر صدیق لوگوں کے کینوں پر چلتے تو مکہ تو سارا کچھ اور کہہ رہا تھا اس وقت تو کتھا ہی نہیں جو کہتا کہ نہیں تو ٹھیک چل رہا ہے دنیا ساری کچھ اور کہہ رہی تھی لیکن صدیق ایک پر کہہ رہے تھے نہیں نہیں ساتھ وہ ہے جو مدینے والے رسول فرماتے ہیں ساتھ وہ ہے جو میرے آقا نے فرمایا انہی زندگی میں انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ دین کا مزہ لینا ہے تو پھر ذرا غلامی کر کے آتا ہے پھر ذرا پورا پیار کر کے آتا ہے پھر پوری محبت دے کے پھر غلامی کا مزہ حضرت اسماع بنت ابی بکر صدیق فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں داخل ہوئے آیام مکہ میں مکہ کے دن تھے حضور حرم مکہ میں داخل ہوئے کافروں نے ابو جال نے پہلے سے سادش کی ہوئی تھی جیسے حضور اندر داخل ہوئے تو شور کرنے لگا کہنے لگا یہ تمہارے بتوں کو برا کہتے ہیں اوہ تمہیں شرم نہیں آتی یہ تمہارے معبودوں کو گالی دیتے ہیں مازاللہ یہ برا کہتے ہیں میں خیال نہیں آتا لوگوں کو اشتیال دینے لگا لوگ مختلف جگہوں سے کٹھے ہو کے حضور کے گرد جمع ہو گئے آپ نے کہا ہے کہ بوت جھوٹے حضور فرمانے لگے کہا ہے آپ نے کہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے فرمایا کہا ہے آپ نے کہا ہے یہ کوئی نبوہ نقصان نہیں دیتے حضور فرمانے لگے کہا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال پوچھا حضور نے بیان کیا چاروں جانب سے وہ نبی کریم پر ٹوٹ پڑے مازاللہ مارنے لگے حضرت صدیق ایک پر گھر میں بیٹے کھانا کھا رہے تھے کسی نے قابو بکر وہ تو حرم میں حضور کو مار رہے نہ سر پہ ٹوپی نہ پیروں میں جوتا ابو بکر دوڑے سر پٹ دوڑے پھاگے حضور زمین پہ لیٹے ہوئے تھے وہ تکلیف دے رہے تھے حضرت صدیق ایک پر نے دو کو پگڑ کے ادھر پہنکا چار کو ادھر پہنکا پانچ کو ادھر پہنکا ایک جملہ بار بار زبان سے کہتے ہیں ظالموں انہیں مارتے ہو جو تمہاری نجات کا سامان لے کے آئے انہیں تکلیف دیتے ہو جو کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے انہیں مارتے ہو شرم نہیں آتی اب انہوں نے حضور کو چھوڑ کے تو جناب صدیق ایک پر کو مارنا شروع کیا حضرت صدیق ایک پر اقبہ بن ابی معید اتبہ اتبہ ان کی ہاتھوں میں جوتے تھے آج کل جوتے وہ نہیں ہوتے جو زمانے میں تھے جوتا ہوتا تھا لگڑی کا کھڑاؤں کا تھے وہ جوتے پکڑ لئے اور جناب صدیق ایک پر کے سر پہ مارنے شروع کیا سر پہ جوتے لگ رہے ہیں لگتے جا رہے ہیں خون بیٹا جا رہا ہے حضرت صدیق ایک پر نے بازو کھولے ہوئے بے ہوش ہو کے گرے حضرت اسماں کہتی ہے میرے والد کو لوگ گھر لائے تو سر بھی سارا لہو سے بھرا ہوا تھا چیرہ بھی سارا لہو سے بھرا ہوا تھا عشق تے آگ دوں میں ایک برابر عشق تے آگ دوں میں عشق تے آگ دوں میں ایک برابر پر عشق دا سیک ودھیرہ عگ تے ساڑے کاکھ تے کانے عشق ساڑے تن میرا عگ دا دارو میت پانی کوئی دس سے ہاں پلا عشق دا دارو کیڑا سجنا اتھے کشنیوں بچتا جتے عشق ہراندہ دہرہ حضرت صدیق ایک پر کو گھر لائے تو لہو لہان ہے سارا مجور خون بیرا انہاب اسماں کہتی ہے میں نے سر پہ ہاتھ رکھا دیکھوں کہاں کہاں میرے والد کو میں رو رہی ہوں میں نے سر پہ ہاتھ رکھا تو کہتی ہے بال بھی میرے ہاتھ میں آگئے اور سر سے نا سر سے چمڑی بھی اتر کے میرے ہاتھ میں آگئے گوشت بھی سر سے اترنے لگا سارا سر ان کا مار مار کے انہوں نے نازک بنا دیا نرم کر دیا آپ فرماتی ہیں وہ بے ہوش تھے ہم ان کے موں میں دودھ ڈالتے تھے لیکن وہ جب بھی آنکھ کھولتے تھے تو زبان پر ایک ہی لفظ تھا ظالم ہو انہیں مارتے ہو جو تمہیں کہتے ہیں میں اللہ کا رسول بن کے ہیں انہیں مارتے ہو اس ترتیب سے رسول اللہ کی غلامی کی اس رنگ میں نبی پاک سے پیار کیا نبی پاک کے اسے کہ زخم اپنے سینے اور دل پر برداشت کیے اس لیے تو میرے قریب نے فرمایا تھا لوگوں سن لو میرے ساتھ اس نے بھی نیکی کی میں نے بدلہ دے دیا میں نے ابو بکر کو نہیں دیا میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا میں کہوں گا مالک اس نے بڑی نیکییں کی ہیں تو ہی اسے حجر عطا پر میں لے کے جاؤں گا کہوں گا اللہ تو دے اس حجر اس نے بڑی نیکی کی اس نے بڑا پیار کیا اس نے میرے ساتھ بڑی محبت کی اس نے بڑی غلامی